موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بلکہ ٹک ٹاک ہوں اور یہاں پہ جو ہے آج آپ سے شیئر کروں گی بہت زبدیس ریسیپی تو آپ نے جو ہے پوری ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے یہاں پہ بنیں گے سیخ کباب گریوی تو گریوی جو بنے گی وہ وائٹ گریوی بنے گی ملائی بوٹی اچھا سب سے پہلے تو یہاں پہ انگریڈینٹ آپ نوٹ کر لیں تو میں نے لے لیے ڈیر ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ کٹی لال مرچ لے لی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لے لیا ہے سابود دھنیا اور ایک ٹیبل سپون کالی مرچ جائے گی اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گا یہاں پہ بھنا کٹا زیرا تو چل جائے گی یہاں پہ نمک اور کالی مرچے لے لیتی ایک ٹیبل سپون یہاں پہ چل جائے گا ہرہ دریاں بہت سارا آدھا بیج ہم ابھی کریں گے اور آدھا بیج جو ہے وہ سیکنڈ بیچ کو دیار کریں گے سیکنڈ اس میں تو سٹیپ میں تو کیونکہ چوپر جو ہے میں پاس چھوٹا ہے اور یہاں چلی جائیں گی یہ سارے مسالے آدھے آدھے تو ہریمچے لے لیتی میں نے چار عدد اور لے لیا تھا یہاں پہ لیسن ادرک لیسن کے کلوف لے لیتے ہیں میں نے چار عدد بڑے والے اور ادرک لے لیتے ہیں اسی حساب سے تو یہاں پہ دو بریٹ کے سلائز بھی لیا ہے اور دو درمیانی سائز کی میں نے لے لی ہے پیاس آپ کے پاس بڑی ہوں تو ایک لے لیے بڑی سائز کی وانہ آپ دو پیاس اس طریقے کی درمیانی سائز کی نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے آپ نے ان کو گریٹ کرنا ہے گریٹ کرنے کے بعد ان کا پانی اچھے سے نچوڑ کے اس کے اندر شامل کرنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ اسٹیکی نہ ہو کیونکہ چکن جب ہماری چوپر میں منس ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ اسٹیکی ہو جاتی ہے چکن کو بھی ڈرائے کرنا ہے آپ بہت دیر تک اس کو سٹینڈر میں دھونے کے بعد رکھ دیں گے تو وہ اچھے سے خوشک ہو جائے گی چکن ہماری بلکل ڈرائے ہونی چاہیے یہاں پہ میں سیکنڈ بیچ بھی تیار کر لوں گی اور سارا مسالہ میں مکس کر لوں گی نکالنے کے بعد باول میں اس طریقے سے سارے مسالے کو دیکھیں میں باول میں مکس کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ کوئی بھی بیسن خش خش یا پھر چنے نہیں ڈالے اس کو باؤنڈنگ کرنے کے لیے اب کیا ٹرک لگائیں گے ہم آگے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کس طریقے سے یہ بنیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم گریوی تیار کر لیں گے گریوی کے لیے ہم لے لیں گے یہاں پہ دو عدد درمینے سائز کی پیاز اور ایک بڑا ٹکڑا شمدہ میرچ کا لے لیں گے چار عدد جو ہے عری میرچے جائیں گی اور چار کلوف جو ہے وہ لیسن کے جائیں گے اس کو جو ہے ہم نے سوٹے کرنا ہے سارے مسالے کو اچھے سے سٹرف پرائے کرنا ہے یعنی کہ کلر بلکل نہیں دینا تو پھر جب اس کے لئے سے خوشبو آنے لگ جائے تو اس سارے مسالے کو جو ہے ہم جوسر کے اندر ڈال کے اس کی گریوی اچھی سی پیار کریں گے آپ کے پاس مکسی جار ہو تو اس کے اندر اس کا پیسٹ سا بنا لیے گا میرے پاس یہاں پہ یہ چوپر ہے یہ جوسر ہے سوری تو میں اسی کے اندر یہ سارا کروں گی اس کے اندر بہت اچھا سا پیسٹ نہیں بنتا کیونکہ اس کی پیسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑی سی ہوتی ہے اور اس کا بلیٹ بھی جو ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے تو مکسی جار جو ہوتا ہے نا اس کا بلیٹ بہت زیادہ فائن ہوتا ہے اور اس کے اندر پیسٹ اس طریقے کا بن جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں خریدوں گی مجھے کافی مشکل ہوتی یہ ریسیپیز بنا رہے ہیں اچھا با جاتے ہیں اس کی جو بھگار ہے اس کو بنانے کی طرف تو یہاں پہ جو ہے میں نے سبزیاں جس وائل میں ڈالی تھی اسی وائل کو ڈالنے کے بعد میں نے اور ایکسٹر آئل ڈال دیا تھا چار سے پانچ پانچ سے چھے عدد آپ لے لیں گولا مرچے لونگی مرچے پٹا مرچے جو بھی آپ کہتے ہیں ایک ٹیس پات پتہ ڈال دیا ہے اس گریوی کو جو اچھا سب بھوننا ہے اچھا سب بھوننے کے بعد جب تک اس کے اندر سے ببلز نہ آ جائیں وائل کے تو آپ نے اس کو جب تک بھوننا ہے اچھے سے اس کی فرائے کرنا ہے کیونکہ کچھا پن بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے پیاز ہم نے ڈالی ہے اچھا آپ شامل کر دیں گے اس میں ڈیر ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون پسی کالی مرچ ایک ٹی سپون پسی ہوئی دکھنی مرچ جو وائٹ پیپر کے لاتی ہے اور نمک چلا جائے گا اس میں حضب زائقہ اس کے اندر حلتی اور سرخ مرچ بلکل نہیں جائے گی کیونکہ یہ وائٹ گری بھی بنائیں گے ہم تو بھلے اس کے اندر جو ہے تھوڑا تھوڑا گرین گرین آپ کو شیڈ آ رہا ہوگا لیکن ہمیں جو ہے یلو شیڈ نہیں دینا حلتی بلکل نہیں چاہیے گی یہاں چلا جائے گا ایک پیالی کے قریب دہی دہی بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اچھا یعنی کہ جگہ کا دہی ہونا چاہیے تو آپ کے پاس اگر وہ نیسلے کا دہی ہو تو بہت اچھا رہے گا یہاں پہ جو ہے گریوی کو پکنے دیں گے دہی کا پانی خوش کھونے دیں گے جب تک ہم اپنے کبابوں کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پلاسٹک شیٹ لے لی تھی زیبلوک بیک لے لیا تھا میں نے آپ کے پاس کوئی بھی پلاسٹک شیٹ ہو ساف ستری سی تو آپ نے اس کو اس طریقے سے برش کی مدد سے گریس کر لینا ہے تاکہ ہمارے کباب جو ہے وہ اچھے سے نیٹ اور کلین بنے اور ایک سپیچولا لے لینا ہے اس طریقے کا کوئی بھی یعنی کہ آپ ناپ لے لیے گا اسی طریقے سے آپ نے جو ہے سارے کبابوں کو رکھنا ہے اور ایک ہی اس کی میجیمنٹ رکھنی ہے کبابوں کی تو آپ کے کباب جو ہے وہ ایک ہی لیند کے بنیں گے اور ایک جیسے بنیں گے سائز میں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ لے لیے تھا جو کہ میرے پاس گہرہ گہرہ تھا تو بس میں نے اس کو لے کے جو ہے نا اس طریقے سے میں اس کو پریس کرتی جاؤں گی اور یہ کباب اتنے نیٹ کلین نکلیں گے تو بس یہ ٹرک میں نے لگائی ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے بڑھا لیے گا تاکہ یہ کہ جب بھی ہم بناتے ہیں چگن کے کباب تو ہاتھوں میں جو ہے وہ اسٹک ہو جاتے ہیں تو بارال بند تو جاتے ہیں آئل لگانا پڑتا ہے تو جھنجڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ اسٹکی سے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نیٹ کلین سے ساف سترے سے یہ کباب ہمارے بن کے ریڈی ہوتے چلے جائیں گے اور سب ایک سائز کے ہی ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے جو ایک میجیمنٹ کا جو بھی آپ چمچ یا سکوپ لیں آپ تو ایک ہی میجیمنٹ کا لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بار بار آپ کو چھوٹے بڑے کرنے نہیں پڑیں گے ایک ہی موٹائی اور لمبائی آپ کے کبابوں کی بن کر نکلے گی یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہتے ہیں اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی نا ساف سترے یہ بن رہتے ہیں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں بار بار ہاتھوں کو ساف کر کے پھر جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ میس ہو جاتے ہیں ان کو بنانے میں کیونکہ کیمہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹیکی ہو جاتا ہے میں بار بار یہی بولی ہوں کیونکہ یہ بلکل منس ہو جاتا ہے نا تو ان کو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بارالگی اسے بنانے کی حد تک ہی مشکل ہوتے ہیں پین میں جانے کے بعد تو یہ خود ہی پکتے چلے جاتے ہیں اور ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو زیادہ ہارڈ بھی نہیں بنانا زیادہ یعنی کہ زیادہ آئیل کے اندر تلنا بھی نہیں ہے بہتکل شیلو فرائے کرنا ہے تو بہتکل ہم کم آئیل ڈال کے ان کو شیلو فرائے کر لیں گے اور زیادہ جو ہم کو کلر بھی نہیں دینا کیونکہ پھر زیادہ کلر دینے سے کیا ہوگا کہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو بس ان کو شیلو فرائے کر کے ان کو کلر دے کے جلی جلی میں اتار دی جاؤں گی اور یہ بند بھی جلی 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 گ لگتا فی گریوی میں جا کے بھی میں ان کو دھم پہ رکھوں گی تو یہ اس میں بھی جو ہے تھوڑے بھر ڈن ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کلر آ گیا ہے تو اب ہم ان کو نکالتے جائیں گے اور سارے میں ریڈی کر لوں گی ہاں پہ اتنی کچھ گوریٹی ماشاءاللہ سے یہ اتنے پیارے ساف سترے سے نیٹ گرین بنتے جا رہے تھے نا تو آچھا یہ جو آج ٹرک میں نے جو استعمال کی تھی یہ نوش کے چند میں نوش نے سکھایا تھا تو تینکیو سسٹر یہ ٹرک بتانے کا بہت شکریہ تو جس سے بھی آپ سیکھیں تو اس کا ضرور شکریہ دا کریں اور کوئی بھی آپ کو ایک لوز بھی سکھاتا ہے تو وہ آپ کا استاد ہی ہوتا ہے وہ آپ کو ماننا چاہیے اس کا کہ ہاں اس نے ہمیں کچھ سکھایا اور واقعی میں ہی بہترین وہ یوٹیوبر ہیں اور بہت اچھا سکھاتی ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے میں انہی کی ٹرک لگا رہی تھی اور مجھے تنی خوشی ہو رہی تھی نا اور میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ انہوں نے اتنی زبدست کوئی ٹرک بتائیے یہ دیکھیں کتنے صاف سترے سے یہ بنتے چلے جائیں گے سارے ہمارے کباب تو میں سارے ریڈی کر لوں گی تین سو گرام کیمے کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین ہمارے ماشاءاللہ سے لارڈ سائز کے یہ کباب بن کے ریڈی ہوئے تھے کوئی چھوٹے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ موٹے بنائے تھے میں نے جس طریقے کے بازار میں ملتے ہیں یہ سیم اسی سائز کے بہت اچھے بن گئے تھے اور اتنی برکت ہو گئی تھی ان میں ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ ہم نے کچھ کھا بھی لیے تھے ایسے ہی کیونکہ یہ بنے تھے جب تو بالکل ہی آسم لگ رہے تھے تو ہمیں خوشبو سے رہا ہی نہیں گیا تو اس کے بعد بھی جو بارہ کباب تھے وہ ہمیں انہف ہو گئے تھے اور یہاں پہ جو ایک گریوی بہت اچھے سے بن چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سا اس کا آئل آ گیا ہے تو یہاں میں ڈال دوں گی کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون ہاتھ سے اس طریقے سے پاورڈر بنا کے آپ ڈال دیں شان کی نیشنل کی کسی بھی برینڈ کے آپ کے پاس ہو تو بس ساف ستری ہونے چاہیے کوئی ڈسٹ وغیرہ نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ ہم ڈالنے کے بعد اس کو بس ریڈی کر لیں گے اب یہاں پہ ہم اسمبلنگ کی طرف آ جاتے ہیں تو سارے کبابوں کو میں اس طریقے سے رکھ دوں گی اور اتنے خوبصورت یہ ڈش بنتی ہے آپ اس کو دیکھیں اتنی پیاری یہ خوبصورت سے ڈش بن کے ریڈی ہوتی ہے تو پہلے تو میں یہاں پہ کباب یعنی کہ اس کے اندر لگا دوں گی اس کے بعد اس کے اوپر گریوی جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے ایک سیکرٹ ہے جو کہ آپ دیکھئے گا دش کے اندر بلکل ایک جان آ جائے گی تو یہاں پہ جو ہے گرم گرم گریوی جب میں اس میں شامل کروں گی تو کبابوں کے اوپر جو ککنگ پروسیس ہے نا وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل کھولتی بھی گریوی اس کے اوپر ڈالنا ہے کیونکہ کباب جو ہیں وہ میں نے اتنے زیادہ جو ہارڈ نہیں بنایا تھوڑے جوسی سے بنایا ہے اور یہ بننے کے بعد بھی بہت جوسی تھے بلکل سوفٹے موں میں گھلنے والے کباب بنے دیئے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس ریسی پی کو اتنی برکت ہو جاتی ہے اس ریسی پی میں تھوڑا سا مشکل ٹائم تو لگتا ہے تھوڑی سی محلت لگتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اسی انھی چیزوں کو لے کے آپ تھوڑی سی بیرییشن کر کے آپ بنائیں تو کھانا گھر وانوں کا آپ دل بھی جیت سکتے ہیں بچوں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ہزبنڈ کی تو کیا ہی بات ہے بچے ہزبنڈ بہت خوش ہو جاتے ہیں تو کیونکہ ہزبنڈ کو یہی چاہیے ہوتا ہے روز آنا کھانا تو وہی ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے آپ اس کو شکل چینج کر کر بنا دیں فلیور تھوڑا چینج کر کر بنا دیں وہی چکن تھی تین سو گرام جو ڈیلی کی بنتی ہے اور تھوڑی سی ویچی ٹیبلز اور تھوڑی سی محنت لگا کے میں نے یہ ڈیش تیار کر لی تھی تو اتنا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے وہی جو کورما وغیرہ میں دہی ڈلتا ہے میں نے وہی چیزیں یوز کری ہیں گھر کی ہی بلائی یوز کری ہیں میں نے کوئی ٹیٹرہ پیک کا غرچہ بھی نہیں کیا تو اتنی ایکسپینسیو یہ ایک تو ڈیش نہیں پڑی مجھے بہت اچھی میں نے یہاں پہ یہ ڈیش بنا لی تھی آن بجٹ رہ کے تو آپ کی ابھی بنا لیے گا اور کوئی لیے کی سیدی تھی اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے پہلے تو نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کا پٹن پریس کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کے وائل میں آ جائے اور اگر آپ نئے نئے کھانے کھانا چاہتے ہیں اور روز روز کے وہی بورنگ کھانے کھا کے بور ہو گئے تو کی پوچنگ سانیہ آمید بلوگ جس میں آپ کو روز مارا انہی ریسیپیز سے نئے نئے کھانے کے آئیڈیاز اور نئے نئے ریسیپیز سیکھنے کو ملیں گی اور ماؤت وارٹرنگ آپ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا سکتے ہیں انہی انگریڈینٹ آن بجٹ رہتے ہوئے تو سستے بجٹ میں آپ لوگ جو ہے اچھے کھانے بنائیے اور سانیہ آمید بلوگ واش کرتے رہیے تو یہی پر ہی بلوگ کو اینڈ کرتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو ملیں گے کل تک جب تک کے لیے اللہ حافظ جی بائی بائی